تو دلی میں فری اور باقی کب یہ اپنے آپ پہ ایک بڑا سوال ہے اور اسی پر آجم بات کریں گے کورونا وائرس کا سنکٹ کے بیچ کورونا وائرس کی روک دھام کے لیے دیش میں سولہ جنوری کو کورونا ویکسین کا ٹی کا کرنش شروع ہونے والا ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں اس میں کوئی نئی بات نہیں اس سے پہلے دیش بھر میں کورونا ویکسین پہنچانے کا کام یودستر پر جاری ہے ٹی کے کی پہلی کھیب دلی سمیت دیش کے کئی شہروں میں پہنچ بھی چکی ہے اس کے بعد ویکسین کے داموں کو لے کر دلی کے سیم نے نیا دعویٰ پیش کیا ہے ریپورٹ دیکھیں ڈلی سمیت پورے دیش میں سولہ جنوری سے کورونا ٹی کا کرن ابھیان شروع ہونے جا رہا ہے پہلے چرن میں دیش بھر میں لگ بک تین کرون لوگوں کو کیندر سرکار مفت کورونا ویکسین دے گی اس میں سواستکرمی فرنٹ لائن ورکرز شامل ہیں اس کے بعد 50 سال سے ادھک عمر کے 27 کرون لوگوں کو کورونا ویکسین لگائی جائے گی وہیں ویکسین کے داموں کو لے کر روز نئے دعوے پیش کیے جا رہے ہیں ڈلی کے مکھے منتری اروندر کے جریبال نے ایک بار پھر کیندر سرکار سے اپیل کی ہے کہ دیش بھر میں لوگوں کو کورونا کی ویکسین مفت وپلبد کرائی جائے سیم اروند کے جریبال نے کہا کہ کیندر سے میری اپیل ہے کہ پورے دیش بھر میں یہ ویکسین مفت وپلبد کرائی جائے اگر کیندر سرکار مفت ویکسین نہیں دیتی تو ہم دلی کے لوگوں کے لیے مفت میں ویکسین اپلپد کرائیں گے تو دلی کے لوگوں کے لیے پھر ہم اس کو فری میں اویلیبل کروائیں گے بتا دے کہ اس سے پہلے بیہار چناؤں میں بھی بیجے بی نے بیہار واسیوں کو فری ویکسین دیے جانے کا دعویٰ پیش کیا تھا وہی پشچپ بنگال میں بھی مکھے منتری ممتابینر جی فری ویکسین اپلپد کرانے کی بات کہہ چکی ہیں ایسے میں بڑا سوال اٹھتا ہے کہ اگر دلی میں ویکسین فری ہے بیہار میں ویکسین فری ہے اور پشچپ بنگال میں بھی ویکسین فری ہے سپیشل ڈیسک کے نیوز انڈیا تو یہی بڑا سوال ہے کہ جب دلی میں ویکسین فری ہے تو باقی راجیوں اتر پردیش میں بدھ پردیش میں اترا کھنچ ہتیز گھڑ میں ویکسین کب فری ہوگی اپنے آپ میں بڑا سوال ہے دلی سمیت پورے دیش میں آپ جانتے ہیں سولہ جنوری سے کرونا ٹیکہ کرنا بیان شروع ہونے والا ہے جس کا بے سبری سے لوگ انتظار کر رہے تھے فیلال ان ویکسینیشنوں کو جو ہے بائی ائر تمام راجیوں میں پہنچا دیا ہے لیکن ایک اعلان کے بعد جسے کہہ سکتے ہیں کہ ایک اعلان سے سوال بھی اٹھنے لگے ہیں کہ اگر ایک دلی میں اروند کے جریوال فری ویکسین دے سکتے ہیں تو پھر باقی راجیوں میں فری ویکسین کیوں نہیں مل سکتی ہے یہ اپنے آپ میں بڑا سوال ہے کرونا کال ہے ویپار بہت بڑے پیمانے پر لوگوں کا چوپٹ ہو چکا ہے اور یہ بھی بھولنے کی ضرورت نہیں ہے انہیں سب کے بیچ کیسے لوگ ویکسین خریدیں گے جو بھی اس کی ریٹ تہہ ہوگی یہ بھی اپنے آپ میں بڑا سوال ہے فیلال اسی پر آجم بات کریں گے ہمارے ساتھ ایکے شکلہ پورف سی ایمو اس وقت جھوڑ رہے ہیں ہمارے ساتھ پنکچ ترپاٹھی آپ پر وقتہ ہے ہمارے ساتھ جھوڑیں گے ان سے بھی آپ کا تعریف کرائیں گے فیلال سب سے پہلے ایکے شکلہ جو کی پورف سی ایمو ہے ان کے پاس سیدھے چلنے ہیں ایکے شکلہ جی سولہ جنوری سے دیش پہ کرونا کا ٹھیکہ کرن شروع ہونے والا ہے سر آپ جانتے ہیں پورا دیر جانتا ہے لیکن ان سب کے بیچ جو سوال بڑا اٹھ رہا ہے یہ کہ اروند کے جنوری وال ایک طرح فری ویکسین کی بات کر رہے ہیں تو دوسرے راجیوں میں خاص کر ہم صوبے کی بات اپنے کر لیں تو یہاں پر کیوں نہیں یہ فری ویکسین باتی جا سکتی ہے کیا سمسیہ آ رہی ہے سب سے پہلے اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں آپ ہاں ہاں ایکے شکلہ جی کیا میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے آواز بہت کم پہنچ رہی ہے ایکے شکلہ جی پہلے تو ٹھیکہ کرن کو لے کر سر کیا جانکاری ہے آپ کے پاس میں چاہوں گا کہ آواز بہت کم چھنائی دے رہی ہے ٹھیک ہے تو شاید ایکے شکلہ تک میری آواز نہیں پہنچ پا رہی ہے میں چاہوں گا کہ میری آواز ان تک پہنچ پائے اس جی اس کو درست کرا جائے تو پہلے چرن میں دیج بھر میں لگ بگ تین کرون لوگوں کو کنسرکار مفت کرونا ویکسین دے رہی ہے ان میں سواس کرمی فرنڈ لائن ورکر شامل ہیں اس کے بعد پچاس سال سے عدد عمر کے ستائیس کرون لوگوں کو کرونا ویکسین جو ہے وہ لگائی جائے گی وہیں ویکسین کے دعوے کے لیے روز نینے دعوے بھی پیش ہو رہے ہیں ڈلی کے مکہ منتری اروند کیجڈیوال نے ایک بار فرن کے ان سرکار سے یہ اپیل کی ہے کہ دلی کی دیج بھر میں لوگوں کو کرونا کی ویکسین مفت لگائی جائے سی ایم اروند کیجڈیوال نے یہ بھی کہا ہے کہ میری اپیل ہے کہ پورے دیج بھر میں یہ ویکسین مفت اپلبد کرائی جائے اگر کن سرکار مفت ویکسین نہیں دیتی ہے تو ہم دلی کے لوگوں کو اس کو مفت میں اپلبد کرائیں گے یہ بڑی بات یہ بڑا دعویٰ اروند کیجڈیوال نے کہا ہے اور اس لائن سے ہی سوال اٹھنے لگے ہیں کہ جب اروند کیجڈیوال مفت ویکسین اتنے بڑے دلی کو باٹھ سکتے ہیں تو باقی کے راجیوں میں جیسے کہ اتر پردیش میں مکہ منتری یوگی عادتنات ایسا کیوں نہیں کر سکتے مد پردیش میں سیم شیورا سنگھ چوہان ایسا کیوں نہیں کر سکتے اترہ کھڑ میں سیم تریوین سنگھ راوت ایسا کیوں نہیں کر سکتے تو یہ اپنے آپ پر بڑا سوال ہے کہ آخر کیوں نہیں کیا جا سکتا ہے کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ تمام بیہار کے چناؤں میں ویکسین ایک بہت بڑا مدہ تھا جس کو بی جے پی نے اٹھایا تھا بی جے پی نے دکھایا تھا اور آپ یہ بھی یاد رکھئے کہ اس کرونا کال میں بہت بڑے پیمانے پر لوگوں کے پاس روزگار نہیں ہے بڑے پیمانے پر یہ جو کمپنی یک چل رہا ہے جس میں لوگوں کا شوشن بھی ہو رہا ہے کئی کمپنیوں میں سیلنیوں کو کاٹ کے لوگ کو دیا جا رہا ہے بہت سی جنگاؤں پر سیلنیا سمیہ پر نہیں آ رہی ہیں اس مشکل کے وقت میں لوگ کیسے یہ ویکسین خریدیں گے جہاں پہ ریٹ کے تمام دعوی کیے جا رہے ہیں میں چاہوں گا کہ آپ اپنی بات رکھئے نمبرز لگاتار فلیش ہو رہے ہیں آپ کال کر سکتے ہیں صوبہ بولے گا کے کارکرم میں اپنی بات رکھ سکتے ہیں آپ کیا سوچتے ہیں اروند کے جنیوال کے دعوے کو لے کر آپ کیا سوچتے ہیں ویکسینیشن کے دامو کو لے کر آپ کیا سوچتے ہیں ٹیکہ کرنڑ کو لے کر تمام سوال آپ اس وقت صوبہ بولے گا کے کارکرم میں رکھ سکتے ہیں ڈلی سے پراجول ایک درشق اس وقت ہمارے ساتھ پراجول اپنی بات کو رکھیں سلطوارش میں کہوں گا کہ جو آپ نے آج مددہ اٹھایا واقعی بہت مہتبون مددہ ہے لگتار ویکٹین کو لے کر اتزار کیا جا رہا تھا اور کرونا ہماری لگتار ایک تری سے اتشاہر کر رہی تھی ایک رہات کی خبر تو ہے لیکن ڈلی کے ساتھ ساتھ اتر پردیش میں بھی ایک حد تک فری ویکٹین کی گھوشنہ کر دی گئی ہے لیکن اسے اور آگے بڑھانے کی ضرورت مجھے لگتا ہے بڑھانے کی ضرورت ہے ڈلی میں پوری طرح شاید ابھی یہ لاغو نہیں ہے پسٹ نہیں ہے آدیش کہ کرونا ویکٹین جو فری میں بلے گی نہیں بلے گی لیکن یوٹی کا میں رہنے والا ہوں ڈلی میں ضرور رہ رہا ہوں لیکن مجھے لگتا ہے ایسی مہماری کے دوران گریب لوگوں کے لیے سب سے پہلے فری ویکٹین کا ایک طرح اعلان سرکار کو اپنے طرف سے اب بھی کر دینا چاہیے بڑی بات بڑی بات پرجول نے کہی فیلال بہت بہت شکریہ پرجول ہم سے جڑنے کے لیے اپنی بات رکھنے کے لیے پرجول نے بھی وہی بات کہی جس بات کو میں دوران رہا ہوں جو غریب لوگ ہیں جو مشکلات میں ہیں جو دکت میں ہیں ان کے لیے فری میں ویکسین دینے کا اعلان کر دینا چاہیے تمام سرکاروں کو یہ اپنے آپ میں بڑی بات پرجول نے کہی اس وقت راگوین سنگھ بی جے پی پروکتہ بھی ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں اے کے شکلہ پور پھر سے ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں اے کے شکلہ جی کیا میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے ہاں پہنچ رہی ہے آپ سر کیا کہیں گے جو ویکسین کو لے کر ایک طرف دعویٰ ہے کہ ہم فری دیں گے ایک طرف دعویٰ ہے کہ نہیں ہم پیسے لیں گے کیا کہیں گے سب سے پہلے اس کو لے کر کس طرح سے دیکھتے ہیں دیکھیں ویکسینیشن اور جو بھی لوگ ہیں جو ایک سوز ہیں اس انفیکشن کے لئے ان سبی کو ویکسین ملی چاہیے وہ ویکسین دینے کی جمعیداری جو پولک فیلس سسٹم ہے وہ گورنمنٹ کے اندر میں ہوتا ہے گورنمنٹ کی جمعیداری ہوتا ہے اب پیسے لیے جائیں میں لیے جائیں فری دے جائیں سرکاریں تیہ کرتی ہیں اگر ارون کے جوال کرے ہیں وہ فری جائیں گے یہ انتا اوٹلک ہے بھار سرکار کہہ رہی ہیں لیکن ویکسین تک ہر آدمی کے ہونے چاہیے گھریب آدمی کے ہونے چاہیے ہر ورک کے ہونے چاہیے بہت سے لوگ جن کے پاک کھانے کو پیشے نہیں وہ ویکسین تیسے خرید سکتے ہیں یہ تو کوئی ہماری یو جنہ پالسی ایسی ہونے چاہیے کہ ہم ویکسین کی ایسی بیلٹی ہر ورک تک پہنچائیں اسے ہر ورک شکلہ جی سولہ جنویز سے کورونا کا ٹیکہ کنال ابھیان شروع ہونے والا ہے اس ابھیان کو لے کر جیسے میں اگر آپ سے جانکاری چاہوں تو کس طرح کی جانکاری ہے اور کیا جو یہ ویکسین کو لے کر داموں کی جو بات کی جاری ہے کیا یہ ابھی تک کچھ تیہ ہو پائے ہیں جہاں کی ایسی پرسنی کٹے ہیں یہ دیکھیں واہج آپ کے پالو کی جہاں تک بات ہے تو کوئی بھی بیکسین جنوبارا کمپنی شرط پرشت ڈاؤوے نہیں کرتی کچھ اسی پرسنٹ کرتے ہیں اور اس بار چھوڑا تابعی یو بیواظ ہوتا ہے کہ ہیومن ٹرائل جو تھرڈ لیو لیویل ٹرائل ہوتا ہے وہ ھوہ بھلی پرکار سے نہیں کیا گیا اس لئے اس کی سوچ سلطے کے بارے میں بھی سرکار کو یہ نڈے لیںنا پڑے گا جندا کو بتانا پڑے گا کہ کچھ محرور سر مند ہے کچھ نہیں دیوگلی جو ٹھرڈ ٹائل ہوتا ہے ہمین پر او کافی لنبے سمائے تک چلتا ہے، کوئی بھر ٹور پر پوچھلتا ہے اس سے بھی رکات کرنیوں میں یہی بات ہے کہ ہمین ٹائل تھرڈ لیوقا نہیں ہوگا اس لئے بتانا پڑے گا لگانے دونے پہلے کہ ہماری بیکسیم کی افکیسیم اور اگر اسی پرسنٹی افکیسی ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ ٹھیک ہے خراب نہیں ٹھیک ہے راجستان سے بیچ ایک درشک ہمارے ساتھ ہے راجی جی اپنی بات کو رکھے ہلو راجی جی بولے آپ کیا کہنا چاہیں گے میں اسے بول رہا ہوں سر رام کے لیچے دو سو پیچے پر دیر سے سنسارے کے لیکن پانچ سال پہلے ہندوستانی بناتا ہاں ہاں بولیے ہاں بولیے اپنی بات کو رکھیں جلدی سے پانچ سال پہلے ہندوستانی بناتا ہندوستان کا نام لکھنے والے کا نام لکھنے والا کہ ہندو تو ایک آن ساتھ اولاد تھی کہنا کیا چاہتے ہیں آپ ویکسین کو لے کر کچھ کہہ رہے ہیں میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں ویکسین کو لے کر کچھ نہیں کہنا چاہتا ہوں سر ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ آپ راجے شمال صاحب جننے کے لیے آپ تمام درشک جو ہمیں اس وقت کال کر رہے ہیں اس وقت چندر پرکاش بلند شہر سے بیچ ایک درشک ہے چندر پرکاش جی کیا کہنا چاہیں گے سر آپ بولیے کروکشیدر اریانہ سے بول رہا ہوں میں چندر پرکاش ہاں بولیے کیا کہنا چاہیں گے آپ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک کہاوت ہے کہ مفت کا چندن گس میرے بھئیہ لگا تو اور لگاوے تیری مہیا یہ عام طور پر جب ہری دوار جاتے ہیں ہمارے ہندو سماس کے لوگ تو پندے لوگ کلک کرتے ہیں اسی پرکار سے یہ کیجریوال ہے یہ کیجریوال ہری دوار کا پندہ ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ مفت میں ویکسین میں لگاؤں گا اگر کیجریوال ہری نہیں تھی آپ اپنی بات دوسرے کے سٹ پر کیوں پھوڑتے ہیں کیجریوال جی اور میں آپ کے چینرل کے مادیم سے خان صاحب یہ کہنا چاہتا ہوں پورے راست کے لوگوں کو یہ نیتا کوئی بھی مفت میں ویکسین نہیں دے رہا اب میرے جیسے پینشن داری کے ایکاؤںٹ سے ہر مہینے لگ بگ چھے ہزار روپے کٹ رہے ہیں یہ کرونا کال میں اور یہ جنوری جو غریب لوگ ہیں جو اسائے ہیں جن کے پاس پیسے نہیں ہیں وہ ویکسین کیسے لیں گے اگر اتنی مہنگی ویکسین ہو جاتی ہے تو ان کے لیے تو یہ رہات والی بات ہے نا سر کہنا چاہتا ہوں کہ یہ نیتا لوگ یہ کیوں کہتے ہیں کہ ہم لوگ مفت میں ویکسین دے رہے ہیں میرے جیسے پینشن داری جس میں سیتی سال نوکری کری ہے اس کے ایکاؤںٹ میں سے پیسہ جا رہا ہے ان نیتاوں کی جیسے کہاں جا رہا ہے یہ تو غلط بات ہے نا سر چینل کے اوپر آ کر کے اس طرح سے بیان دینا ان نیتاوں کو ان کو شرم آنی چاہتا ہے پورے ایک سال کے انترال میں دو لاکھ چالیس ہزار روپے کھتے ہیں میرے اگر 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 سے تو کون سی ویکسین مفت میں یہ نیتا دے رہے ہیں اور گیجری وال سے تو میں ویسے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ یہ ایسی بات کرتے ہی کیوں ہیں پورے دلی کو آپ نے کرونا کے اندر چھوک دیا وہاں کے میرے پورا پریوار دلی رہتا ہے میں کہتے ہیں کہ وہاں کوئی دوائی فری نہیں دلتی چندر پرکار کے چناؤں میں تو بی جے پی نے بولا تھا نا یا آپ کو یاد ہوگا کہ ہم فری ویکسین دیں گے مدہ بنایا تھا سر میں نے نندہ بی جے پی کی بھی تو کریے نا شروع میں میں بی جے پی کی تو نندہ کر رہا ہوں یہ سینٹر ہی تو کاتھ رہے ہمارے پیسے ٹھیک ہے آپ کی بات آگی چندر پرکار جی بہت بہت شکریہ یہ مدہ بیہار چناؤں میں تھا آپ کو یاد ہوگا جہاں پر وی جے پی نے کہا تھا کہ ہم فری ویکسین دیں گے تو اب آخر یہ دیکھنے کو مل رہا ہے ایک درشک اور ٹھیک ہے پنکہ چرپارٹی صاحب اس وقت آپ پر وقتہ بھی ہمارے ساتھ ہیں پنکہ چرپارٹی جی سب سے پہلے آپ کی پہلی پرتکریہ چاہیں گے اس خبر کو لے کر کیا کہیں گے آپ میں تھوڑا دیر سے جڑا ہوں اگر آپ کچھ بتا دیں کہ آپ مجھ سے جاننا چاہتے ہیں پنکہ چرپارٹی جی میں آپ کے پاس آؤں گا اس سے پہلے راگوین سنگھ بی جے پی پر وقتہ بھی ہمارے ساتھ ہیں راگوین سنگھ جی کیا کہیں گے آپ جو بات ارون کے جیوال نے کہی وہ فری ویکسین دینے کے دعوے کر رہے ہیں اور آپ پیسے لیں گے کیا کہیں گے راگوین سنگھ کافی لوگوں کو بول رہے ہیں جو آواز میں انہیں سمسیہ ہو رہی اس کو درست کیا جائے ان تک آوازیں صحیح نہیں پہنچ پا رہی ہیں تو راگوین سنگھ جی اب کیا میری آواز سپشت صاف آپ تک پہنچ پا رہی ہے یہ اب آ رہی ہے کیا کہیں گے ویکسین کو لے کر ارون کے جیوال نے جو دعویٰ کیا ہے کہ ہم فری دیں گے چاہے کہ ان سرکار ہم سے پیسہ لے لیکن ہم تو فری باتیں گے لوگوں کو دیکھیں ارون کے جری وال کیا کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں ارون کے جری وال جانے وہ تو پورا جس طریقے سے راج نیت کرتے ہیں وہ دلی کی جنتہ بھی جانتی ہے اور ہم لوگ بھی جانتے ہیں اور پورا دیش جانتا ہے وہ صرف راج نیت کرتے ہیں صرف راج نیت کرتے ہیں اس کے علاوہ کچھ نہیں کرتے ہیں نہیں تو آپ راج نیت نہیں کرتے ہیں کہ آپ نے بھی تو کہا تھا نا بیار میں کم فری ویکسین دیں گے بھول گئے کیا آپ یہ ابھی بات انہوں نے دیجئے پورے دیش کی ایک سو تیس کروڑ کی آبادی ہے ڈرائی رن کا جو چکر دا وہ پورا ہو چکا ہے سولہ تاریخ سے جو فرنٹ لائنگ ویریئر سے ان کو ٹکہ کران کا ابھیان نشکل پورے دیش میں لگائے جائے گا نہیں آپ نے بولا تھا نا آپ کو یاد ہے نا بیار میں بولا گیا تھا کہ بھئی ہم تصویریں بھی ہم دکھا رہے ہیں کہ بھئی ہم فری ویکسین دیں گے یہ بات آپ کو یاد ہے نا بھولے تو نہیں آپ نہیں نہیں ہم نہیں بولے دیکھئے میں اتر پردیش کا پروکتہ ہوں تو میں یہ چاہتا ہوں اگر آپ ادھیک سے زیادہ زیادہ باتیں اتر پردیش تک کندریت رکھیں تو مجھے بولنے میں تھوڑی سویدھا رہے گی بیار میں بولا گیا تھا جو بولا گیا تھا وہ لگبک کیا جائے گا لگبک نہیں وہ کیا جائے گا لیکن میں پورے دیش کی اور میں وہی بات کہہ رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں اتر پردیش پہ فری ویکسین دی جائے گی اس کے بارے میں تو کوئی دو مہینے میں جو چکر جو ہو رہا ہے برینٹ لانڈ بیریئرز پرارام بھوڑا سولہ تاریخ سولہ جنوری سہر کہ بہت دور نہیں ہے وہ تو بلکل سر پہ کھڑی ہو گئی اعلان کب کریں گے آپ آگے جب بلکل سولہ جنوری بلکل سر پہ آجے گے سر پہ تاریخ ہے اعلان پہلے کر دینا چاہیے ابھی ایک درشک ہمارے ساتھ راگبین سنگھ جی جڑے ہوئے تھے پرجوال کا کہنا تھا کہ کم سے کم غریبوں کے لئے اعلان کر دینا چاہیے غریبوں کو فری ویکسین لگے گی یہ تک بھی اعلان نہیں کیا گیا ہے لیکن نشجد روپ سے ہماری سرکار بہت سمیدل سیل سرکار ہے کینڈر کی سرکاروں چاہ اتر دیش کی سرکاروں سبھی کے ہیتوں کو دھیان میں رکھ کر کے نینے لیا جائے گا ابھی پریاد سمجھ ہے ادھیر جی ابھی اتنی جلدی نہیں ہوئی ہے ابھی دو بہنے کا سمجھ ہے جنتہ تک آتے آتے ابھی سب صحیح نینے لیا جائیں گے جنتہ کے ہیتوں کے نینے لیا جائیں گے دیش میں کوئی بھی بیکٹی ایسا نہیں بچے گا جس کا ٹیکہ کرانا ہو 15-13 پارٹی کیا کہیں گے راجیتی کر رہے ہیں کیا آپ لوگ صرف بھاوہ باتیں ایسا حقیقت میں بھی ہو سکتا ہے کیا آپ فری ویکسین جو ہے لوگوں کو دیں گے چاہے سرکار اگر آپ سے پیسے لے لیکن دبیہ فری دیں گے مجھ سے پوچھ رہا ہے جی پنکشتر پارٹی جی بتائیں جی ہاں دیکھ یہ ہماری پارٹی کا اور ہمارے نیتا کا سپسٹ ماننا ہے کہ کرونا ایک بیماری ہے اور ایک آپدہ ہے اس آپدہ میں سرکار کو جنتہ کے ساتھ کھڑا ہونا ہے جنتہ میں اس آپدہ میں سرکار کا ساتھ دیا ہے پی ایم رہت کو اس میں پیسہ جمع کیا اور تمام جگہ پر جو بھی بھوگنا تھا بھوگا اپنے جوکھیں پر لیا تو یہ تو راج کا کرتب بھی ہے کہ ایسی آپدہ میں راجی ناغرکوں کے ساتھ کھڑا ہو اور میں سمجھتا ہوں کہ ماننی پردھان منتری جی کی طرف سے بھی ان کی پارٹی اور نیکل پارٹی بلکہ بھی منتری نے اس میں اعلان کیا تھا کہ بیہار میں چناؤ جیتیں گے تو فری کورونا دے دیں گے تو کنڈیشن وہ لگاتے ہیں چناؤ جیتنے کی ہم پیسے کی کنڈیشن لگا رہے ہیں کہ چاہے سرکار ہم سے پیسہ لے کہ اندر سرکار ہم کو پیسے سے خریدنا پڑے تب بھی ہم ناغرکوں کو ہم تو چناؤ جیت چکے ہیں ہم تو یہ نہیں کر سکتے ہیں کہ اگر چناؤ جیتیں گے تو ہم اپنے سرکار کے اور اپنے بلکہ منتری کے اس بات کا بلکل سمرتن کرتے ہیں پوری طرح سے اس کے ساتھ کھڑے ہیں کہ ہر سرکار کا یہ دائت ہونا چاہیے دلی کے سرکار نے اگر اچھا کام کیا ہے تو ہر سرکار کو دورانا چاہیے میں تو سواغت کرتا ہوں کہ بیہار کی چناؤ میں ہی سہی دیش کے ویت منتری جی نے یہ کہا تھا کہ بیہار میں ہم چناؤ جیتیں گے تو یہ چیز سمبھو ہے فری ویکسین دی جا سکتی تو باقی راج جی کیوں نہیں اس کے بارے میں اعلان کر رہے ہیں اتر پردیش ہو یا پھر مدی پردیش ہو اترہ کھنڈ ہو باقی راج اس پہ کیوں چوب بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پر پیسو کی باتیں چلیں آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں میں آپ کو اداحن دے سکتا ہوں آپ کے ساتھ میں پوچھ رہا ہوں کہ آپ دلی میں بجلی کے بل کا ریٹ پتا کر لیجئے اور یوپی میں پتا کر لیجئے کیسے دے رہے ہیں کیا ہمارے لیے کوئی الگ سے بجلی اتھپادن کے اندر ہے دلی میں بجلی میں کوئی بجلی اتھپادن کے اندر کو نہیں ہے پھر بھی ہم سستی بجلی دے لے رہے ہیں آخر اتر پردیش میں کیوں نہیں دیا جا رہا ہے یہاں بجلی کا بل چار گنا بڑھا ہے تو ہم وہاں کیسے دے لے رہے ہیں یہ بات ہوتی ہے نشتہ کی نیت کی ابھی ہمارے میتر بی جے پی کے پروکتہ کہہ رہے ہیں کہ وہ راج نیتک بات ہے بہت اچھی بات ہے ٹھیک ہے ہم لوگ راج نیتک دل ہیں راج نیت کرنا بری بات نہیں یہ کرنا ہی ہے لیکن آج کے تین دو مہینے پہلے تین مہینے پہلے نومبر میں بیہار میں چناؤ ہو رہا ہے اور اس میں مفت میکسین کے گھوستانہ کرنا وہ راج نیت نہیں تھا اور جب ویکسین آ گئی لگانے کی باری ہے اس کی تیاریاں چل رہی ہیں تب کوئی کہا رہا ہے کہ ہم فری میں دیں گے تو وہ راج نیت ہے اگر یہ راج نیت ہے تو یہ راج نیت کریں گے ہم صرف چناؤی جملہ نہیں بولتے ہم کرتے ہیں ہم نے کہا کتنا پانی فری دیں گے اتنا دیا ہم نے کہا بجلی کا بل کم رکھیں گے ہم نے رکھا ہم نے کہا ایک کلاس اچھا دیں گے گورنمنٹ اسکول میں ہم نے دیا ہم دیتے ہیں ہم جو کہتے ہیں کرتے ہیں ٹھیک ہے میں آؤں گا آپ کے پاس پرابین گازی آباد سے اس وقت ایک درشک ہمارے ساتھ ہے پرابین اپنی بات کو رکھیں ہلو ہاں پرابین جی بولیں کیا کہنا چاہیں گے آپ جلدی سے میں یہ کہنا چاہوں گا جی ہمارے بھارت میں جو ہے کمزبان ستر پرنیٹ گریب لوگ ہیں تو یہ جو ہے بیکشن ہر سٹیٹ میں کھلی بکنی چاہی ہے کھلی ہی ہینڈ آوور نیچی ہے جسے لوگوں کو پویدہ مل سکے تو وہ موڈی جی کہتے ہیں ہم جنتا جی کے حتمہ کاریہ کریں گے جو حتمہ کاریہ تو جب ہی ہوگا جب سر ویکسین فری ملے گریبادیوں پر بیچ ہو سر ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ پرابین کے کہنا ہے ویکسین جو ہے وہ فری ملنا چاہیے ایک درشک ہمارے ساتھ جڑے ہوئے تھے امیج جائن میرر سے اس بیچ ایک درشک امیج جائن جی اپنی بات کو رکھیں نمسکار صاحب نمسکار بولی امیج جائن جی ہاں ہاں جلدی سے بولے ٹی وی کی والیوم کو کم رہا ہے ہاں ہاں جلدی سے بولے پیسی کی کمی آگئی ہے تو ہماری پینسن اور سیلی آجی کر دی جائے اور گریب جنتا کو کلی ویکسین ملنی تھا یہ جس سے کرونا جیسے ماہواری جو ہے ماہواری دوبارہ نہ آس گئے ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ امیج جائن جی ایک درشک ہمارے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ اگر ویکسین غریبوں کو فری ملنی چاہیے میری پینشن آدھی کر دی جائے سیلری آدھی کر دی جائے لیکن غریبوں تک یہ ویکسین پہنچے یہ بہت ضروری ہے بہت بڑی بات امیج جائن جی نے کہی ہے تمام درشک بھی ہمارے ساتھ جلے میں جو ترہ ترہ کی باتیں کر رہے ہیں پنکر ترپاٹی آپ نے سنا آپ پر وقت راگوین سنگھ جی آپ نے سنا آپ پر وقتہ نے جو بات کہی انہی نے کہا ہم نے تو صرف دیا ہی دیا ہے فری آپ تو صرف لے ہی لے رہے ہیں صدیر جی آپ سے پوچھ رہے ہیں ہاں میں آپ سے پوچھ رہا ہوں راگوین سنگھ جی یہ میں آریش مرزا بول رہا ہوں میں آریش مرزا بولو میں صدیر نہیں ہوں میں آریش مرزوں میں چاہوں گا میں آپ کو نام ایک بار کنفرم کرا دوں میں آریش مرزا بول رہا ہوں کینی اس سے راگوین سنگھ جی میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے جی جی بتائیں آپ نے سنا پنکش ترپاٹھی جی کو وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہم نے تو دیا ہی دیا ہے بجلی فریر دی یہ فریر دیا وہ فریر دیا آپ تو صرف لے ہی لی رہے ہیں یہ دیکھئے بجلی پردیش جس کی آبادی مات دو کروڑا ہے پردیش جو ایک پاکستان کے برابر پردیش ہے جس کی آبادی 23 کروڑ ہے اور پورا دیش جس کی آبادی 130 کروڑ ہے کےجری وال صرف ایسا سیگوپا چھوڑتے ہیں آج آپ کو آبادی کی باد راگوین سنگھ جی یاد آگی نا لیکن جب وادے اور دعوے کرتے تو کیوں نہیں یاد آتی آبادی تب کیوں آبادی تب آبادی کا دھیان نہیں ہوتا ہے کہ اتنی آبادی یہ پاکستان کے برابر ہے یا پانگلہ دیش کے برابر ہے ہمارا پردیش پاکستان نہیں ہے بھائی یہ بتائی تری ماندی 13,000 کروڑ روپا ہے آپ لوگ کو آئے مگر نگمو کے 13,000 کروڑ روپا ہے مگر نگمو کے 13,000 کروڑ روپا ہے یہ بہت چھوٹا دیش یہ بہت چھوٹا دیش لیکن دیش ہو یا پردیش راجل ستے لگنے لیکن ہماری کسی سرکار نے ابھی تک یہ نہیں کہا ہے کہ آبادی کا رونا آپ یہ بتائی سرکار نے کہا تیگا کروڑ میں پیسے نہیں جائیں گے میں یہ کہہ رہا ہوں کون سے ٹیگا کروڑ کے لیے پیسے لیے جانے کی بات کہیں گئی ہے آپ لوگ بات نہیں ہونے جائیں پھر آپ کی بیچ میں انٹرپٹ کروں گا تو آپ کہیں کہ بیچ میں مولتے ہیں پہلے میری بات ہو جانے دیجے کہ یہ سریمان جی پانکر جی پہلے بات میری پورے ہو جانے دیجے نہیں تو میں بھی آپ کے بیچے بولوں گا آواز کا فریکشن اس لئے سمجھ میں نہیں آیا ٹھیک آپ بولیے دیکھئے سرکاروں کو نینے ہو جانے دیجئے سرکاریں نینے بہتر طریقے سے لے گی ہماری کینڈر کی سرکار ہو یا پردیس کی سرکار ہو بہت سمجھن سیر سرکار ہیں کوئی بھی بیکٹی کوئی بھی چھوٹا سا گریب سے گریب سرکٹی چاہے رئیس سے رئیس بیکٹی ہو چاہے گریب سے گریب سرکٹی ہو سبھی کا ٹھیکہ کرائے جائے گا اور بہتر طریقے سے کرائے جائے گا ابھی یہ مانیے سبھی لوگوں کو جو سنکھا کا سمادھان ہے اس کا ڈسٹارہ ہو سکے سمادھ میں ایسی بھرانتیاں پیدا کی جا رہے ہیں سبین راجدیدک دلوک کے مردم سے کوئی کہہ رہا ہے یہ بھاجبہ کا ٹھیکہ ہے میں نہیں لگوا ہوں گا کوئی کہہ رہا ہے اس کی پسٹو سنیتہ سنڈیگ میں دیس اور پردیس کے بڑے بڑے نیتہ اس مکار کے بیان ماجی کر رہے ہیں کہ جنتہ جو گمراہ ہو رہی ہے جنتہ بھرمیت ہو رہی ہے اس وصح پہ بڑھا کینڈری دینا چاہیے ہماری کینڈری کی سرکار ہو ایمانداری سے ٹھیکہ کرل کرے گی اور ابھی تک یہ نہیں لیا گیا ہے کہ جنتہ سے پیسہ لیا جائے گا نشید روح سے پورے دیس اور پردیس کی جنتہ کا بہتر طریقے سے ٹھیکہ کرل کرائے گا ٹھیک ہے میں آؤں گا میں آؤں گا آپ کے پاس پنکچ سرپاتھی جی راجیش راجستان سے اس بیچ ایک درشک ہے راجیش جی اپنی بات کو رکھیں راجیش جی اپنی بات کو رکھیں جلدی سے محفظ کیجئے ویجیش جی اپنی بات کو رکھیں ہاں یہاں کیا کہنا چاہیں گے ہاں جمشکار بولیے ایسا ہے جی ایک موزی کے جو ہے کہا ایک بھی جزوی برکس کی پارٹیاں ہے نا یہ ایک کام کو یہ نہیں کہہ سکتی یہ انہوں نے صحیح کیا ہے موزی کے بارے میں دیئے جتنے بھی اچھے کام کرتے ہیں سب کو یہ خراب بتاتے ہیں سب ہی پارٹیاں پر پسکی جی ایک پارٹیاں یہ بتا رہا ہے یہ کام بڑھیا کیا یہ بتا ہی نہیں سکتے پر پسکے ابھی تک تو یہ پورانہ کو خراب بتا رہے تھے بیکسین کو یہ آپ کی رہے کیوں نہیں لگا دیتے ہیں سب کو جس کی لاغت بھی ہے اس کی جو کیا ہے وہ حضار سے تو لگیں کہ وہ دیکھ رہے ہیں یہ تیجھ کو یہ بیپسکی والدی آپ بیٹھ جاتی ہیں اور جو آپ والے ہیں یہ مطلب کمنا پانی تری دے رہے ہیں یہ کتنی پانی تری دے رہے ہیں کتنی اسکل تری دے رہے ہیں یہ جو ہے گنا سب بیٹھ کر کے بیک کار کی باتیں کرتے ہیں اسے دم میں کچھ نہیں رکھائے جی اب ایک بات دیکھیں آپ راکے سے کہتے ہیں کہتے ہیں سن چوویس آج آئے کیا راجمیتی ہو رہی ہے سن چوویس کے لیے ایک بات بتائیے کسانوں کا بطا ہے کسانوں کا سارا زیانہ چاہیے یہ راکے سے کہتے ہیں سن چوویس کو نہیں آ جائے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ ویجے جی ہم سے جننے کے لیے میں آؤں گا فیلال بریک کا وقت ہو چلا ہے راگوین سنگھ جی آپ کا بہت بہت شکریہ ان کو کہیں جانا ہے فیلال بہت بہت شکریہ ہم سے جننے کے لیے اپنی بات رکھنے کے لیے تو ان کی چھوٹا سا بریک کے لیے چرچہ جاری رہی آپ دیکھ رہے ہیں کی نیوز خبروں کا سارتھی تو یہ انداز آیا ہے خود ہی کو آزمایا ہے تو یہ انداز آیا ہے تم میں بھی میں ہوں شد پلاس پان مسالہ فیٹ رہنا ہے تو فیٹنس ہیلتھ آئی لے آؤں you are corrupt ہاں؟ کریکٹ ہوتا ہے بابدی صحیح بولے ہیں تو لے آئیے فیٹنس ہیلتھ آئی بابرچی نیوٹری سویا بڑی اور ٹیسٹ میں باڑی مست ہے جب آپ کی سوچ کو اندھیرہ گھیر لیتا ہے اور سسٹم بھی مو پھیر لیتا ہے جب وادوں کی پرتے کھلنے لگتی ہیں اور ہاری امیدوں کا اوچا ڈھیر لگتا ہے جب سڑک پر ایڑی کی زگڑ دیکھ کر اب تک جو بھی ہوا سب بے اثر لگتا ہے تب چنتن سے ڈگر ہوگی آسان منتھن سے نکلے کا سمدھان منتھن آپ دیکھ رہے ہیں کی نیوز خبروں کا سارتھی تو بریک کے بعد آپ کا سواگت ہے دلی سمیت پورے دیش میں سولہ جنوری سے کرونا ٹھیکہ کرنا ابھیان شروع ہونے والا ہے اور اس ابھیان کے ساتھ اروند کیجریوال کے اعلان نے بھی ایک طرح کی جسے کہہ سکتے ہیں کہ بحول کو گرما دیا ہے کہ جب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان سرکار اگر ویکسین کا پیسہ لیتی ہے دام لیتی ہے اس کے باوجود بھی ہم لوگوں تک اس ویکسین کو فری پہنچائیں گے یہ بڑی بات کہی ہے تو آخر باقی راج ایسا اعلان کیوں نہیں کر رہے ہیں ہمارے ساتھ تھوڑی دیر پہلے راگوین سنگھ یہ جڑے ہوئے تھے میں نے آپ کے ساب نے ان سے سوال پوچھا تھا ان کا کہنا ہے کہ ہاں اعلان ہو سکتا ہے ہم منتھن چل رہا ہے چنتن چل رہا ہے یہ منتھن چنتن یہ بیٹھ کر کب تک چلے گی کیونکہ سولہ تاریخ بلکل نزدیک آ چکی ہے آپ سمجھ رہے ہیں کورونا کال میں بہت بڑے پیمانے پر آپ لوگ جو ہیں وہ بیروزگار ہیں لوگ کی پاس پیسے نہیں ہیں بہت بڑی آبادی دیش کی ایسی بھی ہے جو ڈیلی کماتی ہے ڈیلی کھاتی ہے یہ بھی بھولنے کے ضرورت نہیں ہے آخر ان تک یہ ویکسین کیسے پہنچے گی اگر اس کا کوئی دام سیٹ کر دیا جاتا ہے چھ سو روپے ہجار روپے پندرہ سو کچھ بھی اگر تہہ کیا جاتا ہے تو وہ لوگ کیسے اس ویکسین کو خرید پائیں گے یہ اپنے آپ میں بڑا سوال ہے لیکن اس بیچ کوئی اعلان جیسا کی نہیں ابھی تک کیا گیا ہے ایک کے غریبوں کے لیے یا یہ ویکسین فری ہونے والی ہے یا کسی کے لیے کسی راج میں فری ہونے والی ہے لیکن دلی میں اروند کجڈیوال نے ایک بات کا اعلان کر دیا ہے فیلال ہمارے ساتھ ایک اے شکلہ جی بھی جنوب ہیں ایک اے شکلہ جی آپ پور سیمو ہے ویکسین بائی ائر دلی میں آ چکی ہے جو لوگ درشک دیکھ رہے ہیں میں چاہوں گا کہ ایک بار انہیں آپ بتائیں یہ ویکسین کیسے ڈسٹیبیوشن اس کا ہوگا کس طرح سے لوگ کے لگے گی کیسے اس کے ڈوزز ہوں گے کیا سبھی کو لگائی جائے گی یا چنندہ کچھ لوگ کو لگائی جائے گی ان تمام سوالوں کو آپ ایک بار کلیر کر دیجئے پھر میں بات کرتا ہوں آپ سے مادیہ ہم سے بتانا چاہوں گا یہ ویکٹینیشن پروگرام بھارت پرش میں کوئی پہلی بار نہیں ہو رہا ہے اس سے پہلے تمام بیماریاں تھیں بیتری جی کا ٹھیکہ لگتا تھا پولیو کا لگتا تھا ہنسے پلائٹیز کا لگتا تھا تمام ٹھیکے لگے ہیں اور پولیو اگرے تمام بیماریاں دور ہو گئیں ہر پروگرام کو کرنے کے لیے ایک پربندھن کرنا پڑتا ہے راجستری پردیشستری اور جلاشستری وہ سارے پربندھن موجود ہے اس لیے سارے برکرز ہیں چونکہ اس کا ایک کافی بھے بھیاپت ہو گیا کرونا کا لوگ ڈر گئے ہیں اس لیے اس میں اتریف سرکشات کی آوشکتہ ہے اب یہ بانٹا کیسے جائے گا کائیسے لگا یہ تو پولیسی میٹر ہے سرکار کو تاہ کرنا پڑے گا کون کون سے سنڈر پر یہ ویکچین اپلپ کرائیں گی کون انچارج ہوں گے ویکچین لگانے کے لیے میڈکال سٹاف ہوگا یہ پرشاستری قدقاری ہوں گے کہاں کہاں سنڈر بنیں گے کولڈ سورش کہاں بنیں گے کولڈ چین کیسے بننے گی اس کے سماندھ میں آوشک دشار نردیش سرکار سے جاری ہوئے ہیں ہوں سکتہ اور بھی جاری ہو اس میں زیادہ چندہ کرنے کی بات نہیں ہے کیونکہ بیکسینیشن کے پروگرام یہ کوئی پہلا نہیں ہے ان لوگ میں سیوا میں رہیں تمام بیکسینیشن ہوئے ہیں کولڈ چین ہوئے ہیں کولڈ باکسد ہوئے ہیں بڑی بڑی گاڑیاں اپلد ہیں کولڈ بینس ہیں اس نے بیکسین لائے گی لائے جائے گی کیونکہ کورونا ہماری کے روپے پھیلی ہے تمام ملتی ہوئی ہے اس لئے لوگ زیادہ سا جگ ہیں اس لئے لوگ اس کے ویکسینیشن کے لئے مارا ماری بھی کر رہے ہیں کہ ہمارا بھی ہو جائے اس بیچ اگر یہ بات پیدا ہوتی ہے کہ اس کا پیسہ لیا جائے گا جو سرکشہ میں وہ دے سکتے ہیں لیکن سرکار کو کیونکہ سرکار سبھی کی سرکار ہیں جن جن کی سرکار ہیں سبھی بوٹر ہیں سبھی اپیکشا کرتے ہیں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو پیسہ نہیں دے سکتے ان کے لئے سرکار کو سوچنا پڑے گا کہ ان کے لئے سماج کی کن سنسطانوں کو کن سنسطانوں کو جوڑیں جو پیشان کر سکیں کہ کون سے اچت پات رہیں اس لئے یہ ایک گمیر مسئلہ ہے اس پر سرکاروں کو پردیش اسطریے راج اسطریے اور جلاز اسطری پرشادن کو سوچنا پڑے گا اور ایسا کریں اسے اسمتوش نہ ہو اور سبھی کوئی ویکسین اپلاک ہو سکے اس میں یہ ہم جوڑ سوچتے ہیں کہ جو لوگ کرونا پازٹیو ہو چکے ہیں اس میں انٹی باڈیز ہیں وہ ونریبل گروپ میں نہیں آتے ہیں ان کو ہم آگے کے لئے چھوڑ سکتے ہیں لیکن جو ابھی تک ایکسپوز نہیں ہوئے ہیں ایلڈرڈی ہیں یا ہیلتھ ورکرز ہیں جو سماج میں کاری کر رہے ہیں کرونا مریضوں کے بیچ میں وہ ہمارے ٹارگٹ گروپ ہے ان کو ہمیں سے پہلے لگانا پڑے گا ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہمیں ایک پالسی بنانا ہی پڑے گی اور یہ سنشت کرنا پڑے گا جسے لوگوں کے منزل میں سنشے نہ ہو اگر کوئی گروپ ویکچین کے بارے میں سنشے پھیلا رہا ہے اس کو بھی کرنا چاہیے کہ سنشے نہ ہو ہمیں ایسی کاروائی کرنی چاہیے ٹھیک ہے آکرم رڑکی سے اس بیچ ایک درشک ہمارے ساتھ ہے آکرم جی اپنی بات کو رکھے آہ سر نمشکار سر جی نمشکار آکرم جی بولیں سر میرا کہنا یہ ہے کہ دیش کے پارلیمنٹ سے صدق ہر اگر اگر ویدھان سبا یا ویدھائیت سارے لوگ اگر اپنا خرچہ یہ اٹھا لے علاقے میں تو سرکار کے اوپر بیڈن میں نہیں پڑے گا اور یہ سارے ڈاپ پہنچ بھی جائیں گے دریبوں تک اس کے لیے اتھا سنسیٹیو ہونے جرگت نہیں ہے ویدھائیت پران سارے لوگ اپنا خرچہ اٹھا لیں جس کی بھارت سرکار سے جنتہ کا ہی پیسہ جنتہ پر لگ جائے گا اس لیے ہمارا آدھرہ یہ ہے کہ یہ جتا بھی پوزیٹ کا جو خرچ ہے وہ بھارت سرکار پر پڑے گا بھی نہیں اور سارے لوگوں کے سنخواہ سے منیج بھی ہو جائے گا آسانی سے یہ میرے دیکھوشٹ ہے ٹھیک ہے رام باپو لکنو سے اس بیچے ایک درشک ہمارے ساتھ ہے رام باپو جی اپنی بات کو رکھے سر ہم نے جو ہے کہ دوہزار بارہ میں سنکر جیسٹک مندر بنوائے تھا اور جو ہے اس کے بعد تین مندر اور بنوائے ہیں اور بھوم پونجن کے دن جو ہے ہم نے جو ہے پردان منتری نرین موڈی جی اور ان کو دس سال کمر دیا ہے بھگوان سے کار کے سنکر جی سے اور ماننی یوگی جی منتری یوگی جی کو ہم نے جو ہے پان سال کے اپنی سمیتی حدیث دی ٹھیک ہے الگ مدے پر شاید رام باپو جی آپ اپنی بات رکھ رہے ہیں فیلال بہت بہت شکریہ ہم سے جھننے کے لیے اور اپنی بات رکھنی میں چاہوں گا کہ جس مدے پر اسو اب بولے گا کہ کارکم میں بات رکھ رہے ہیں اس مدے پر بات رکھی اور آپ ویکسینیشن کا جو پروگرام ہے اس کو لے کر کیا سوچتے ہیں آپ سوچتے ہیں کہ یہ ویکسین کے فری لوگوں تک پہنچنی چاہیے یا ویکسین کے کچھ دام لینے چاہیے اس کے بارے میں آپ کو سوچتے ہیں میں چاہوں گا کہ ان چیزوں کو لے کر بھی بات رکھیے ہریانہ ہریانہ لے کے چلتے ہیں آپ کو ہریانہ میں کسان جو ہے ہریانہ میں کسان جو ہے وہ آپ دیکھیں پرتیاں جلا رہے ہیں کرشی کرانون کی پرتیاں جلا کر لوڑی بنائی جا رہی ہے کیونکہ آج لوڑی ہے آپ جانتے ہیں لیکن دوسری طرف کسان آندولن بھی چل رہا ہے اور اس کسان آندولن کے مدنظر ایک نیا طریقہ پردرشن کا نکالا گیا ہے ہریانہ بورڈر کی تصویریں ہیں جہاں پر کسان جو پنجاب کی کسان ہے جو دیش کا کسان ہے وہ اس وقت جو بل ہیں اس کی پرتیاں جلائی جا رہے ہیں تصویریں اس وقت ہم آپ کو لائیو ٹی وی سکرین پر دکھا رہے ہیں لائیو ٹی وی سکرین پر دکھا رہے ہیں کسی طرح کا کوئی حل سرکار اور کسانوں کے بیچ میں نہیں نکلا ہے اور کسان اس کالے قانون جس کی وہ بات کر رہے ہیں اس بل کی پرتیوں کو لے کر لوڑی جلا رہے ہیں اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں اگر جو کمیٹی بنے اس کا بھی فیصلہ بتا آپ میں سرکار کے پکس میں دے دے گی جس دن ہم چلے جائیں گے وہ کون لوگ ہیں وہ تو اسی ویچھا دھارا کے لوگ ہیں انہوں تو اس پہ بل پہ لیک لکھے ہیں تو ان سے کیا امید کرو گے نہ ہم کوٹ میں گئے نہ ہمیں کمیٹی میں جانا بل سرکار لیکھ آئی ہاؤس میں بل بنا ہے کوٹ میں تو بل نہیں بنا جب بل ہاؤس میں بنا ہے تو کوٹ کیسے ختم کر دے گی ہاؤس سے ہی بل ختم ہوں گے جو آدمی جہاں سے آیا اس کو وہیں باپ سے جاگا تو سسٹم ٹھیک بڑھا گا بھئی آپ اوپس سے آئے اپنے گھر سے آئے تو آپ شام کو کل اپنے گھر تو جاؤ گے آپ کی ڈڑائی بڑھائی بھی ہوگی دو دن میں جاؤ گے دس دن میں جاؤ گے سسٹم تو جب بھی بنا گا جب جس سسٹم سائے اسی سسٹم سا آپ باپ سے جاؤ گی بل پارلیمنٹ نے بڑھائی تو پارلیمنٹ ہی اس کو ختم کرے گی تو کیا سیشن بلائیں اس پر اور آپ بلائیں گے ایک آدھ مہینے بلائیں گے بلائیں گے تو ہی ایسا تو اہنی کہ دیش میں سے یہ بھی ختم ہو جائے گا پارلیمنٹ ہی سسٹم ہم انتجار کریں گے اس دن تک ہم تو واپس ہی جائیں گے نہیں بھئی یا تو سوٹ آورڈر کرے سرکار گولک آورڈر کرے وہ انہوں نے تیاری کر رکھی کہ اس آندولن مگر اس کو اٹھانا پڑے گا تو ایک ہزار کے آس پاس لوگ مارے جائیں گے یہ سرکار ماندھ لیں لیکن وہ غلط ماندھ لیں زیادہ مارے جائیں گے لوگ تو سوٹ میں آورڈر کرے کہیں باہری ہاتھ جو ہے وہ اس کے پیچھے ہے اور پھلستان کتنا نام آیا ہے اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں آپ کے یہ باتیں بار بار اکتی ہیں بار بار کسان آندولن کو اس سے جوڑا جاتا ہے تو ہماری سرکار کیا کرے ہیں بھئی انہوں کو پکڑا جو لوگ ہیں آندولن سے کیا مطلب بھئی کاسی بیرمہ بات ہوگی تو یہ پاکستان کی بات کریں گے یہاں پہ بات ہوگی یہ خالستان کی بات کریں گے تو کسان آندولن نے پہلی بار سنیا کہ خالستان نہیں خالستان نہیں کیا کریں گے یہاں پہ آنے کے کون ہے یہاں تو کوئی کس کو جانتا ہے نہ کوئی آیا پکڑے پھر اس کو دور پھائیسیدوں نے آندولن کے دور آنے پکڑے پھائیسیدو بھائی چورائی پہ جو دیش ویروتی گتی بھی دیو کا نعرہ لگا رہا ہے جنڈا یاترہ اسی نئے تو نکال لے تیرنگا جنڈا اب یہ تیرنگے جنڈے پہ بھی بہن لگا رہے ہیں بھئی تیرنگے اگر کالستانی سمرتھانو بتا رہے ہیں تو تیرنگے پہ بہن کیوں لگا رہے ہیں تو اس کا مطلب آپ ہو گیا کالستانی پاکستانی سپورٹ سرکار کو ہے ہم تیرنگا یاترہ نکال رہے ہیں تو اس پہ کیا دکھت ہے سرکار کو ہم یوت کے آت میں تیرنگا تھا ہمارے تو نیشنلزم کی اس کو فیلنگ آئے گی ہم نے تو سرکار کو آج سے چار سال پہلے کہا کہ اگر کوئی بہار ویدیش میں جا رہا ہے انڈیا کا آدھے بھی تو نیشنل فلیگ اس کے لیے نیواریے کر دو ماس کر دیا نیواریے کوویڈ کا ٹیسٹ نیواریے کر دیا بھئی بومبے میں آئے کوویڈ کا ٹیسٹ نہیں تھا کہا کے ٹیسٹ کرو تو کیا بھارت سرکار یہ نہیں کر سکتی ہمارے تو آندورن کی ڈیمانڈ ہے کہ کوئی بھی ویدیش باہر جا رہا ہے ہندوستان میں اس کو نیشنل فلیگ اس کو لے کا جانا پڑا گا نیواریے اپنے ساتھ لے تو ایک راشت باؤنہ رہے گی اب یہ تو کہیں گے ہم تو اپنے گاؤں کی مٹی مانگا رہے ہیں بھئی کسی کو گاؤں یاد نہ آئے اپنے گاؤں سے مٹی لے کا ہو اور جب آپ کو یہ لگے کہ مجھے فیلنگ اپنے گھر کی کھیت کیا رہی ہے تو اسے مٹی کو ایسے آتمل اور اٹھاؤ تو اس کا کھیت اس میں دکھائے دے گا انہیں کی طرح تو یہ تو اس کا بھی کوئی نہ کوئی عرد نکھا لیں گے آپ چاہ رہے ہیں پارلیمنٹ سیشن آئے تو آپ نے سنا راکش ٹکیت ساندولن کو لے کر اپنی بات رکھ رہے تھے بتا رہے تھے کہ ہم ڈٹے ہوئے ہیں پیچھ اٹھنے والے نہیں ہیں ایک تصویر ہریانہ بورڈر کی آپ کو دکھا رہے تھے جہاں پر لوڑی مرائی جا رہی ہے کسان بلکی پرتیاں جلائی جا رہی ہیں اور ایک طرف ہم بات ویکسینیشن کو لے کر کر رہے ہیں ویکسین کو لے کر کر رہے ہیں کہ ویکسینیشن کا جو پروگرام شروع ہونے والا ہے وہ ویکسین کو لے کر آپ کیا سوچتے ہیں کیا یہ ویکسین لوگوں کو تک فری پہنچنی چاہیے یا اس کے کچھ دام ہونے چاہیے ارون کے جریوال کہہ رہے ہیں کہ ہم فری ویکسین دیں گے سرکار اگر ہمیں پیسہ بھی ہم سے لیتی ہے تو بھی ہم لوگوں تک فری پہنچائیں گے جیسا وہ کہتے ہیں فیلال اس وقت ایک شکلہ جی بھی ہمارے ساتھ ہے ایک شکلہ جی میں چاہوں گا کہ آپ بتائیں بڑے پیمانے پر یہ ویکسین لوگوں کو لگے گی تو کیا کوئی بیک اپ پلان بھی تیار کیا گیا ہے کیونکہ ایسے کئی جنگہ پر کیسز دیکھے گئے کہ ویکسین لگی اور تھوڑی لوگوں کی طبیعت بگڑی ہے اتنے بڑے پیمانے پر جب لوگ کو ویکسین لگے گی کئی بیماریوں سے لوگ پیڑید بھی چل رہے ہیں تمام ایسے لوگ ہیں جن کی باڈی کا مجاز الگ ہے تو اگر کوئی سمسیہ ہوتی ہے تو اس کے لیے کیا کچھ پلان تیار کیا گیا ہے اس کے بارے میں سر کیا جان کاری ہے کوئی انماز ویکسینیشن ہوتا ہے تو کچھ نہ کچھ سمسائیں آ سکتی ہو سکتا ہے کتی میں ڈیتھ ہو جائے الڑی ہو جائے ضروری نہیں ویکسین سے ہی ہو کتی اور کارتے بھی ہو سکتا ہے بس یہاں پر ہماری نشطک ستا کیا ہو سکتا ہے ہر انسیڈنٹ کی ہم نشطک جانچ کریں اور اس کا بھی ریپورٹ ہے سروجنک کریں چونکہ میرے سنگیان میں پانسا سات پہلے پولیوں کی ڈراؤس کی بات دو تین بچوں کی ایک پردیش میں مرتے ہو گئی تھے بعد میں جانچوں پتا جلا کہ وہ بچے چھوٹے تھے پولیوں ڈراؤس اس کی سنانٹ کی نلی میں چلی گئی تھے اس میں حلہ کھالی یہ مچا کی تو پولیوں کی بچوں کی مرتے ہو گئی تو ہمیں ایک کھلے دماغ سے سب ہی کو ملا کر کے اس کارکم کو چلانا پڑے گا کیونکہ ہمارے سماج میں اگر سفتہ دھاری ہیں تو بیبکس کے لوگ بھی اگر ان کو سندے ہے کہ بیبکس کے لوگ بیروت کر رہے ہیں تو ایک کمیٹی کیوں نہیں بنا لیتے جلاس کر پہ جسے سب ہی دلوں کے لوگ شامل ہو سب سے مد لے لیں سب سے اپنے اپنے ایریے تیرگرٹ بروٹ کا پتہ کر لیں اور تیرگرٹ بروٹ تو سرکار کو خود پوچھنا پڑے گا جو پہلے ابھی بھی ہم پڑ رہے ہیں جو ورکرز ہیں ہمارے کورونا وارئیرز جن کو کہا جا رہا ہیں وہ ہمارے تیرگرٹ بروٹ میں آتے ہیں ایڈلی لوگ جو ایکسپوسٹ ہے وہ تیرگرٹ بروٹ میں آتے ہیں تو ان کو لے لیں دوسری بات ہم ان کے بارے میں کہنا چاہیں گے کہ ویکسین کا حق ہر ناغرین کو ہے جو ایکسپوسٹ ہے سماج میں چونکہ چھوٹا بڑا ہر آدمی کہنے کے کام کر رہا ہے وہ بیماری کے لئے اگر وہ اس کو ایسپوسٹ ہے ہوتا ہے انفیکشن ہو جاتا ہے کرونا کا تو اپنا اپچار کیسے کرائے گا اپچار بھی مہنگی ہے ٹھیک آتر بھی مہنگا کرتے ہیں ہماری بیڈرال اسٹیٹ ہے یہاں ہیلتھ اور لائن آرڈر یہ اسٹیٹ سرڈیٹ ہے ایسے بھی اندیاب کرنے سردار کی جو میداری ہوتے ہیں ہاں ٹھیک ہے کچھ گروپس ہیں جو پیسے والے ہیں دھنوانے ان سے ہم پیسہ لے سکتے لیکن ایک ہمیں پالیسی پیرا نہیں پڑے گی جو لیبر کلاس ہے چھوٹے قریب ہیں فارمر سے جو روز آنا کماتے ہیں جیسا آپ نے کہا روز کھاتے ہیں ان کے لئے ہمیں ضرور ایک تارگٹ بنانا پڑے گا ہر راجمی کی کتنے لوگ ایسے نکلیں گے اور ان کا اس کے لئے ہمیں کھلے دماغ کی سوچ اور ایک آنسک اپروچ کی ضرورت پڑے گی یہ کہنا چاہوں کہ جو بیسی نیشن میں پہلے بھی کہا ہوں بیسی نیشن پہلی بار نہیں ہو رہا تمام بیماریوں بیسی نیشن کنٹرل ریپایا گیا ہے کون ساتھ ان کے لئے ان کے لئے کبھی موتے ہوئی تھی اترمدیش میں اس کے لئے جگہے کم لگیتے ان کے لئے جیسے کی آپ کہہ رہے کہ شکلہ جی کہ ویکسین کا ہر ہر ایک ناغری کو ہے اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے لیکن آپ کو کیا لگتا یہ ویکسین لوگوں تک بلکل فری پہنچ چاہیے اگر میں آپ کا نظریہ جان نا چاہوں جیسا کہ آپ کہے بھی لگاتا رہے کیونکہ داموں کے ریٹ کی بات چل رہی ہے بیٹ کو میں لیکن کیا لگتا آپ کو یہ ویکسین لوگوں تک فری پہنچ نہیں چاہیے لیکن میں کہنا چاہوں گا کہ آج بھی پیسے لیتے ہیں اور لوگ جا کے لگواتے تو وہ لوگ جو پیسہ دے سکتے نہیں کر سکتے ان کے لئے سرطان کی بیمداری بندی ان کو بیچن نیشن کو بلک کرائیں کیونکہ ایسا بھی اکی شکلہ جی دیکھنے کو ملتا ہے کہ جب بھی کوئی اس طرح چیزیں آتی ہیں جہاں پہ جیزیں جان سے جوڑی ہوتی ہیں تو اس کی بہت بڑے پیمانے پر بلیک مارکٹنگ بھی شروع ہو جاتی یہ بھی چیزیں کسی سے چھپی نہیں ہے جو چیز بہت سستے دام میں فری مل رہی ہے اس کی بھی بلیک مارکٹنگ شروع ہو جاتی ہے شروع ہو جاتی جس کی وجہ سے اس کے اپنے دام بڑھ جاتے ہو لوگ مو مانگے سمجھ سنا تھا پڑا تھا تی بھی دی بگر دوائیں بکرے اس کے لئے پورا سسٹم میں سمجھ کنٹرول بہا گئے اس کنٹرول کرنا چاہیے اگر بلیک مارکٹنگ ہو رہی تو دوا کی کاؤنٹر پہ ہو رہی ہر کاؤنٹر کسی کاؤنٹر کی کانٹرول میں تو اگر سسٹم کو بھلو روانے ایم پی سنگھ نوڑا سے ایک درشک ہمارے ساتھ ایم پی سنگھ جی اپنی بات کو رکھ ہلو ہاں ایم پی سنگھ جی کیا کہنا چاہیں گے آپ سر بولیں ابھی تو آپ کی وہاں بول رہے ہے ہاں جی کیا کہنا چاہیں گے آپ ہاں باری جلدی سے اپنی بات کو رکھیں جی ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ اب ایم پی سنگھ صاحب ہم سے جنڑنے کے لیے اپنی بات کو رکھنے کے لیے نمبر سلگ تار فلیش ہو رہے ہیں آپ صوبہ بولے گا میں کال کر سکتے ہیں اپنی بات کو رکھ سکتے ہیں آ ویکسین ڈسٹریپیوشن کی ہم بات تو کری رہے ہیں لیکن اس بیج جو مدے پہ ہم بات کر رہے ہیں وہ یہ کہ ویکسین فری ہونی چاہیے اس کے دام نہیں لیے جانا چاہیے اروند کے ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ ہم فری ویکسین دیں گے لیکن اتر پردیش مدی پردیش اتر یا تمام راجعوں میں ابھی تک کوئی اعلان نہیں ہوا ہے لیکن آپ یہ مد بھولیے کہ بیج بیہار کے چناؤ میں بڑے بڑے دعوے بی جی پی کی طرف سے بھی کیے گئے تھے کہ ہم ویکسین فری دیں گے اور اس کو بھی مددہ بنانے کی کوشش کی گئی تھی لیکن آج جب کی سولہ جنوری وہ تاریخ ہے جب کرونا کا ٹیکہ کرن کا شروع ہونے والا ہے تو اب تک آخر اس طرح کا اعلان کیوں نہیں کیا گیا ہے ایک شکرہ جی ارون کہہ رہے ہیں کہ ہم ویکسین لوگوں تک فری پہنچائیں گے اگر سرکار ہم سے کچھ پیسے بھی لیتی ہے اس کو کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں جب ایک راج دلی کے مکہ منطری ایسا کہہ سکتے ہیں تو باقی جو راجیوں کے مکہ منطری ہیں وہ اس پر اب تک چھپی سادے بیٹھے ہوئے ہیں جب کی چناف کے دوران ان چیزوں کو مدہ بنا لیا جاتا ہے اور کیا یہ سمبھو ہے یہ کہنا ہے دلی کے بارے میں وہ ایک مکہ منطری ہیں اور جنت اگر پر جب ان کی سوچ ہے وہ تک آئی اس کاران وہ کہہ رہے ہوں کہ ہم فری سکھو 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 دلی میں ہو ہی رہا ہوگا اگر انہوں نے اس بات کو سوچا ہے تو سکھو جنت کے بھی جنت کے بھی جھوڑے ہوئے ہیں اور ایک سوڑی پہنچ چاہتے اس کے بات یہ فری دینا چاہتے میں سمجھتا ہوں ایک مخندری کی اچھے خوش اس میں کچھ نہیں کہنا چاہتے تب بھی جو ویکسین کے داموں کو لے کر لگاتار لوگ پڑھ رہے ہیں سوشل میڈیا پر یا پیپرو میں کچھ ابھی داموں کو لے کر کچھ تہہو پایا ہے بھی کرنا سرکاروں کا کام ہوتا جنتہ پہنچانا بھی سرکاروں کا کام ہوتا گریب جنتہ کو ان گاموں سے کتنے سرکار لے رہے ہیں کوئی سروکار نہیں ہوتا کوئی سروکار نہیں ہوتا جنتہ کے لئے جسے سرکاری ہسپتالوں میں دوائے ہوتی ہم دوائے لے سکتے ہیں آپ ریشن کرا سکتے ہیں ساری سمدائچ ہسپتال پھر لے سکتے ہیں سامان ایوی ہسپتال میں ویچی سیشن کے لئے بھی یہ سوچ کے زیادہ پھر ہوگی ہم اب آگے کیسے لیا جائے جنتہ کے دنے سرکاروں کا کام میں اس میں زیادہ میں ازن نہیں کری کرنا جاتا زیادہ نہیں سچن بیہار سے ایک درشک ہمارے ساتھ ہے سچن جی اپنی بات کو رکھیں ٹھیک فیلال سچن سے ہمارا سمپر ٹوٹ گیا فیلال بہت بہت شکریہ سچن ہم سے جننے کے لیے نمبر سلگتار فلیش ہو رہے ہیں صوبہ بلے گا میں آپ کال کر سکتے اپنی بات رکھ سکتے ہیں تو بڑے پیمانے پر لوگ بھی ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں جو ایک بہت بڑی تعداد ہے وہ یہی چاہتی ہے کہ کرونا ویکسین جو ہے وہ فری ہونا چاہیے اس کا کسی طرح کا پیسہ جو ہے لوگوں سے چارج نہیں کیا جانا چاہیے لیکن دوسری طرف ایک اعلان کیا گیا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب چناب نزدیک آتا ہے تو یہی ویکسین یہی ایسے مدہ ان کو مدہ بنا لیا جاتا ہے تب یہ نہیں خیال کیا جاتا ہے کہیں پھر روزگار کی بات کر دی جاتی ہے ہم سب کو نوکریاں بار دیں گے ہم ویکسین یں بار دیں گے یہ نہیں تب سوچا جاتا ہے کہ یہ کیسے کیا جائے گا کیا یہ سمبو ہے اس کے بارے میں نہیں سوچا جاتا ہے لیکن جب 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 یہ حقیقت سامنے کھڑی ہوتی ہے تب آبادی کی بات کی جاتی ہے تب بتا جاتا ہے کتنے بڑے پیمانے پڑی چیزوں ہوں گے تو راجس وہ کہاں سے آئے گا تمام چیزیں تب آنے لگتی ہیں اس سمیہ آپ نے صوبہ بولے گا میں ہم سے جڑے اور اپنی بات صاف طور پر رکھی جہاں پر بڑے پیمانے پر لوگوں نے بتایا کہ ویکسین فری ہونی چاہیے کیونکہ ہم یہ نہیں بھول سکتے کہ اس دیش میں بہت بڑی عبادی ہے جو غریبی ریکھا کے نیچے ہے وہ کیسے اگر ویکسین کے کوئی بڑے دام تہہو جاتے ہیں تو کیسے اس ویکسین کو خرید دیں گی وہ لوگ جو ڈیلی کماتے ہیں ڈیلی کھاتے ہیں وہ یہ ویکسین کو کیسے لیں گے وہ ایسے بہت سے لوگ ہے کورونا کال میں جن کا ویپار ٹھپ پڑا ہے جن کے پاس نوکریاں نہیں کئی ایسے سوال ہیں جو سامنے کھڑے ہو ہیں اس کے علاوہ بھی یہ سوال ہے ہم دیکھتے ہیں جب اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں تو بلیک مارکٹنگ بھی شروع ہو جاتی ہے ہم نے بہت بہت شکریہ درشکو آپ بہت شکریہ ہم سے جن کے لیے چلیں فیلال صوبہ بولے گا میں بنے رہیے ہمارے ساتھ نمسکار